اب آپ کو آسف رشید بتائیں گے کہ اگر آپ بیمار ہیں اور دوائیاں لاتے ہیں تو ان دوائیوں کے حوالے سے کیا کچھ صورت احال ہے وادی کشمیر کے اندر ایک ہی دوائی کی دو دکانوں پر تین قیمتیں کیسے دکھ رہی ہیں بلکل کشمیر وادی سے مختلف علاقوں سے اطلاعات ہیں جس کے بعد انتظامیہ نے شکایات کا سخت نوٹس لیا ہے اور جو عدویات فروش ہیں مختلف علاقوں کے اندر دکانیں ہیں اسپتالوں کے اسپاس بھی ہیں دیگر کئی صبحیں بھی ہیں مارکٹس کے اندر بھی ہیں لیکن کشمیر صبح سے مختلف علاقوں سے شکایات محصول ہوئیں کہ عدویات فروش منمانی کر رہے ہیں اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جو قیمتیں عدویات کی ہیں جو دوائیاں آپ لیتے ہیں اگر دو دکانیں ہیں ایک دوائی ہے لیکن قیمتیں الگ الگ وہاں پر نظر آتی ہیں اور یہ شکایات محصول ہونے کے بعد انتظامیہ کافی سخت نظر آئی اس سلسلے میں اب جو کاروائی ہوئی ہے وہ کی گئی ہے فارماسیوٹیکل پرائزنگ آثورٹی کی جانب سے ناشنل فارماسیوٹیکل پرائزنگ آثورٹی نے کاروائی کرتے ہوئے پچیس کمپنیوں کے خلاف کاروائی کی ہے اور دوہزار بائیس میں اطلاعات کے مطابق کے قیمتوں کو کابو کرنے کے لیے تمام کوششیں ہوئیں اور جو پرائزنگ کو یا جو قیمتیں عدویات کی ہوتی ہے اس کو مونیٹر کرنے والی یہ جو آثورٹی ہے اس نے اب تک تیہ شدہ ریٹ پر یہ جو عدویات نہیں ملتی تو اس چیز کو جو شکایتیں مل رہی تھی اس کا سنجیدگی سے نوٹس لیا اب بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں لوگ یہ بھی فون کالز کر کے کہتے ہیں کہ آپ کی ایریا میں دو دکانے ہیں دوائی ایک لنی ہو لیکن الگ الگ ریٹ ہے تو اس کا ریٹ کیسے اور کون تیہ کرتا ہے کیا یہ منمانی چلتی ہے اسپطالوں کے آس پاس بھی اور اسپطالوں سے دوری پر بھی اس طرح کی شکایتیں محصول ہوئیں حلال ہنجوری ہمارے ساتھ کشمیر بیورو چیف سرینگر سے ہیں حلال کشمیر پروونس کے اندر کاروائی ہوئی ہے کیمتوں میں بیتہشہ اضافہ خود ان لوگوں کی طرف سے کر دیا جاتا ہے اس طرح کی اطلاعات ہیں یہ جو کاروائی ہوئی ہے کیا یہ صحیح معنیوں میں قبائد و زوابط کے خلاف فرضی مانے اس کے بعد پھر کنسرڈ آثورٹی جو مانیٹرنگ کرتی ہے پرائیسز کی اس نے ان پر کاروائی کی ہے یا پھر یہ جو شکایات مختلف علاقوں سے مل رہی ہیں اس کے بعد بھی تین مہینے پہلے بھی اس طرح کی کاروائی ہوئی تھی چھے دکانوں کو بند کیا گیا تھا سیل کرنے کی بات ہوئی تھی لیکن آج پچیس کمپنیوں کے خلاف کاروائی کی بات ہو رہی ہے یہ معاملات کنکن علاقوں سے جو ہیں وہ ریکارڈ کیے گئے شکایات ملی جس کے بعد کنسرڈ آثورٹی ہوش میں آئی دیکھیں یہ صرف پچیس عدویات کا ہی صرف تعلق نہیں ہے بلکہ یہاں ہر کوئی جو دوائی بکتی ہے اس کا ریٹ جو ہے وہ مقرر ریٹ کے علاوہ ہے جو جو پرائیسنگ مانٹنگ ریسورس یونٹ پی ایم آریو قائم کیا گیا تھا سال دو آزار بائیس میں تو اس کے جو ریکمینڈیشنز ہے یا ان کی جو سفار چاہتے ہیں ان کے این برقس ہے بہت ساری عدویات جیسے آپ نے دیکھا کہ پیسٹ مال جو آپ نے ایک سے دو روپے فری ٹیبلٹ بیجنا ہے تو وہ تین سے چار روپے یہاں پر بیجا جا رہا ہے اسی طرح سے جو چھے سو پچاس ایم جی کا ٹیبلٹ ہوگا وہ بھی تین سے چار یا پانچ سے چھے روپے کے درمیان بیجا جا رہا ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون سی کمپنی کس ریٹ پر اس کو فروخت کرتی ہے لیکن وادی کشمیر کے اندر ہر وقت دیکھا گیا کہ جو قائدے اور قوانین ہیں اس کے مطابق آپ نے سالہ زیادہ سے زیادہ دس پرسنٹ ہائک کرنا ہے یعنی اگر آپ کی دوائی کی قیمت بڑھ جائے گی ہر سال میں زیادہ سے زیادہ دس پرسنٹ بڑھنے چاہے لیکن یہاں بے تہاشا اضافہ اس میں بھی دیکھنے کو ملت رہا ہے اور یہاں کبھی کبار سال میں دو بار بھی ہم دیکھتے ہیں کہ عدویات کی جو ریٹ سے وہ بڑھائی دی جاتی ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ہر کوئی دوائی کشمیر کے اندر کیونکہ عدویات کا کنزپشن زیادہ ہے پوری ملک کے مقابلے میں سال سے زیادہ عدویات جو ہے وہ کشمیر کے اندر کنزوم کی جاتی ہیں اور اب کشمیر کے اندر ہی ایسی عدویات آتی ہے کہ یہاں کروڑو عربو روپے ان عدویات کی نظر ہو جاتی ہے اور کوئی دیکھنے والا نہیں ہے اب لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک آپ نے اس پہ آپ کاروائی کی ہے تو یہ لیمیٹڈ آج ایک مقصود دن یا ایک مقصود پیرر کے تحتی نہیں رہنا چاہیے بلکہ آگے بھی جب تک نہ مانیٹرنگ اور سپر ویجن این ادویات کی امدو کو لے کر رہے گا تب تک ایسا نہیں ہو جائے گا بعض ادویات کی جو کمپنیاں ہیں کیونکہ ہم بھی فرماسیٹیکل کمپنیز کے جو ذمہ داران ہیں ان کے ساتھ جب تھی ہم نے بات کی کوئی ادویات یا کوئی دوہ جو میادے کی ہے ایک سو آٹھ روپے میں اس کا ایم آر پی ہے جبکہ ایک میڈکل شاپ والے کو وہی دوہ جنریک میں دس روپے فی جو ہے سٹرپ دی جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایک سو روپے کی آس پاس اس کا مارجن ہے اور ایک سو روپے ایک عام سارف ایک عام بیمار ایک عام کشمیری سے وصول کیا جاتا ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ اتنا گیپ ایم آر پی سے لے کر جو پرائسنگ ریٹ ہے اس کے درمین اتنا گیپ کیوں رہنا چاہیے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تو اس عام سے یہ صرف عدویات کا ہی صرف مستہ نہیں ہے ٹیسٹوں کا بھی جب ہم دیکھتے ہیں تو ٹیسٹ میں بھی اگر کوئی ٹیسٹ آپ نے کرنا ہے جس کا مان لیچے دس پر خرچہ ہوگا لیکن سو روپے چارج کیا جاتا ہے پوچھ ٹیسٹ کوئی بھی نہیں ہے اس سے پہلے بھی ہم نے اس حوالے سے کچھ لوگ کے ساتھ بات کی تھی ایرثورٹیز کے اندر لیکن ہر کسی نے آپ میں آپ کو بچاتے ہوئے یہی کہا کہ یہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے جب کسی کی ذمہ داری نہیں ہے تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے جیسا یہاں جو مکشمیر کے اندر چل رہا ہے بہت شکریہ جیلال ہمارزہ جائن کرنے کی